اسلام علیکم ویورز آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے کچھ ایسا انوکھا سا ٹاپک لکھ کے آئے ہیں جسے سن کے آپ بہت انجوئے کرنے والے ہیں اور وہ ہے اجادات کے حوالے سے زندگی بدل کے رکھ دینے والی اجادات ایسی ہی ہیں جو ریسرچز اور ہماری زندگی کے رخ بدل دیتی ہیں تو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو سائنستانوں کی ایسے کارنامے اور شاندار اجادات کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے لیکن اس سال میں سائنستانوں نے ہمارے لیے اس قدر ڈیفرنٹ اور انپرڈکٹیبل انوینشنز بتائی ہیں اور بنا چکے ہیں اور کچھ بنانے کے پروسس میں ہیں جنہوں نے ہماری زندگیوں کے رخ انٹرلی ڈیفرنٹ ڈائریکشن میں موڑ دیا ہیں لیکن یہ اجادات کے بارے میں جانے سے پہلے ایسیوئل ہماری آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجئے اور ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائیکن شیئر کیجئے تو آئیے چلتے ہیں زندگی بدل کے رکھ دینے والی انوینشنز کی طرف جس میں سب سے پہلے نمبر پہ ہے مسنوی جلد یعنی آرٹیفیشل ہیومن باڈی کی سکن سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ سائنس داروں نے مسنوی جلد بنانے پر ابتدائی تحقیق مکمل کر لی ہے انسانی جلد کی طرح یہ جلد بھی روبوٹ کو ذہنی پریشانی دباؤ یہ ایسی کسی بھی حص کا احساس دلائے گی ہوسٹرن یورسٹری میں میکینیکل انجینئرنگ کے پروفیسر ینگ جونگ یو نے کہا کہ ربر الیکٹرونک اور سنسر کی مدد سے جلدیں بنای جا سکتی ہیں جلد کو انرجی فرام کی جائے گی اور ایک سرکٹ بیکٹری کی ہیلپ لی جائے گی اس پہ بہت تیزی سے کام ہو رہا ہے and let's see when it's going to come in front of us آئیے چلتے ہیں دوسرے اجاد کی طرف جس نے ہماری دنیا دنیا تو کیا بلکہ ہماری انسانوں کی زندگیاں بھی بدل کے رکھتے ہیں اور وہ ہے ڈاکٹرز کی بجائے ایپس کی مدد سے ٹریٹمنٹ ویورس اب یہ مت سمجھیں کہ ڈاکٹرز کی ضرورت ہی نہیں رہے گی بس یہ ہے کہ یہ ایپ جو ہے ڈاکٹرز کا کام آسان کر دے گی برطانوی ادارے نیشنل ہیلس سروس کے مطابق اب تک ٹیکنالوجی کے ذریعے سے ڈیٹا اور صحت آمہ کی اپلیکیشن سے فائدہ اٹھانے والوں کی تعداد تیرہ فرصت سے بڑھ کر فارٹی تری پرسنٹ ہو گئی ہے اور اس حوالے سے انہوں نے موبائل سے علاج کی مارکیٹ چودہ لاکھ افرات تک پہنچا دی ہیں یورپ، ایشیا اور افریقی مریض بھی موبائل ٹیکنالوجی سے مستفید ہونا چاہتے ہیں اس کے لیے انہوں نے اس ایجاد پہ شاندار طریقے سے کام کرنا شروع کر دیا ہے اور شاید اگلے دس سے بیس سالوں تک یہ گوگل کا سب سے بڑا کام ہوگا کہ پیشنٹس گوگل پہ جا کے سالانہ اربوں ڈالر خرچ کرنے کی بجائے اپنا ٹریٹمنٹ ایپس کے ذریعے کر سکیں گے ہے نا حیران کن ایجاد یقینا جو میڈیکل کے شعبے میں انقلاب برپا کر دے گی اب چلتے ہیں اگلے حیران کن ایجاد کی طرف جو ہیومن ریلیٹڈ ہیلتھ ریلیٹڈ سے متعلق ہے وہ ہے گھڑیاں شوگر چیک کریں گی گھڑیاں شوگر چیک کیسے کریں گی وہ یوں ہوگا کہ شہری مستقبل میں یا کہلائی جانے والی گھڑیوں اور آمس بینڈز کی مدد سے شوگر اور دل کی دھڑکن معلوم کر سکیں گے کین ملن سے سمیت کئی ادارے اس ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور امریکہ کی فوڈ ان ٹرک ایڈنسٹریشن نے بھی اس حوالے سے 3D میڈیکل پروڈکٹ کی تیاری کے لیے پہلا فریم برگ جاری کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اب چلتے ہیں ایک اور ایجاد کی طرف جو آپریشنز میں ڈرونز یوز کریں گے ہے نا یہ بہت حیران کن بات امریکن ریاست کلیفورنیا کے ادارے نے انسانی زندگی کو بچانے کے لیے ڈرونز کا استعمال شروع کر دیا ہے اور یہ ڈرونز 128 کلومیٹر سے 160 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے دو کلو تک وزنی خون یا تبیعالات ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچائیں گے جلد ہی دنیا بھر میں علاج معالجے کے لیے ان کی ہیلپ سے تبیعالات اور عدویات کی ایک جگہ سے دوسری جگہ آسانی سے منتقلی ہو جائیں گی اور وقت کی بچے سے مریضوں کو سہولت مل جائیں گی اس سے اگلی اور حیران کن زندگی بدل کی رکھ دینے والی ایجاد ہے جنیٹک چینجز ان اینیملز یعنی جانروں کی جینز میں چینجز واشنگٹن میں ہونے والی امریکن اسوسییشن فور دی ایڈوانسمنٹ اف سائنس میٹنگ میں کیے گے اعلان کے مطابق سائنستانوں نے جنیٹک نیکنالوجی کی مدد سے جانروں کی نئی نسل تیار کر لی ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم جینز میں رد و بدل کے ذریعے دودھ اور گوشت کی پیداور میں اضافے کے لیے کروس بریڈنگ کر رہے ہیں اس سے صحت مند جانور پیدا ہوں گے اور اس کے علاوہ انہوں نے اس قسم کی ایک اور نسل امریکہ میں تیار کی ہے جس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ اس نسل کی افصائش کیلین کے جسم پر کافی بال ہوں گے جو گرمی کی حدث ان کو بچائیں گے اور ان کے جسم کا ٹیمپریچر کم ہو جائے گا اور اس طرح سے یہ بہت زیادہ فائدہ من ثابت ہوں گی ایک اور زندگی بدل کے رکھ دینے والی اجاد ہے گہری نیند سے امراض میں کمی سائنسانوں یوں تو روزانہ ہی کچھ نہ کچھ نئی انوینشنز اور بات کہتے رہتے ہیں لیکن اور یہ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ جتنی زیادہ نیند پوری کی جائے ہیلتھ اچھی ہوتی ہے لیکن اس طفعہ سائنسانوں کا مین ٹارگٹ ہے دماغ اور ان کی توجہ کا مرکز یونیورسٹی اوف رچسٹر میں دماغی صحت کے حوالے سے مونسلک لورین ہیبلس نے پہلی مرتبہ گہری نیند کا تعلق کئی جسمانی امارے سے جوڑ دیا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ گہری نیند لینے والے کئی امراض سے محفوظ رہتے ہیں اور یہ ہر کسی کے لیے امرض سے کم نہیں انہوں نے کہا کہ گہری نیند لینے والے کچھی نیند سونے والوں کے بنسبت دماغی طور پر زیادہ صحت مند ہوتے ہیں دن بھر کی کامکاش کے نتیجے میں دماغ میں بھی خلیوں کی ٹوٹ پوٹ اور فضائش کے عمل جاری رہتے ہیں اور جب ہم نیند لیتے ہیں تو یہ ساری ریکاوری ہو جاتی ہیں اس حوالے سے انہوں نے چوہوں کی گروپ سے بنائے اور اس سے بھی ریسرچز کی اور بہت زیادہ انہوں نے ایکٹیوٹیز نوٹ کی دل کی دھڑکن گہری نیند لینے والے افراد اور سب کے بارے میں انہوں نے ڈیٹرز کلیکٹ کیے اور انہوں نے بتایا کہ دماغ میں موجود فاضل ٹیشیز کے اخراج کے نظام کو گلمفیٹک سسٹم کہا جاتا ہے جو کہ کچھنیند والوں کے لیے سسٹم پورا نہیں ہوتا اس سے ذہنی امراض بھی جنم لیتے ہیں اگلی اجاد جو زندگی بدل کے رکھ دینے والی ہے وہ ہے 3D پرنٹر سے جلد کی پیونکاری جلد کی پیونکاری کیسے ہوتی ہے اس حوالے سے لیٹسٹ انفرمیشن یہ آئی ہے کہ سائنس دانوں نے 3D ٹکنالوجی کی مدد سے انسانی جسم کے پیونکاری میں کامیابی حاصل کر لی ویورز 3D پرنٹرز منفیکشنگ کی مدد سے سکن کی ڈیزیزز کے علاج اور پیونکاری میں بہت بڑا انقلاب آیا ہے اور اس حوالے سے ایک خاص قسم کی پروٹوٹائی مشین بنائے گئی جو انسانی جلد کی کھلیوں کے این مطابق ایک لانگ شیٹ بنا سکتی ہے پھر اسے کاٹ کر متاثرہ حصے پر رکھ کر جلد تیار کی جاتی ہے اس مشین کو دیوار یا کسی جگہ لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کھانے کی ٹرولی کی طرح اسے مریض کے بستر تک بھی لے جایا جا سکتا ہے اور مریض پرنٹر مشین کی نوزل کے نیچے اپنی جلد کو رکھتا ہے جس سے انسان جلد تیار ہو جاتی ہے اور یہ حیران کن ایجاد اس قدر فائدہ مند ہے اور یہ ٹیکنیک جلد کی قدرتی خلیوں کے قریب تر ہے لیکن پاکستان میں ابھی اس قسم کا علاج موجود نہیں ابھی اس پر بہت کام کرنے کی ضرورت ہے جی تو بیورز کیسے لگا آپ کو یہ سن کر خاص صور پر یہ لیزر اور جلد اور ڈرونز سب کچھ جو ہے انسان کی ہیلتھ کے حوالے سے سارے کام کرنے کیسے لگا آپ کو سن کے ٹیکنالوجز کا اس طرح کا حیران کن یوز آپ ہمیں اپنے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا کون سی ایجاد نے سب سے زیادہ آپ کو متاثر کیا اور سب سے زیادہ آپ کو اسٹونشٹ کیا ہمیں ضرور بتائیے گا اپنا بہت سا خیال لگ کیے گا تل دی نیکسٹ ویڈیو اللہ حافظ